بسم اللہ الرحمن الرحیم بحث کے اندر فلسفی کو خدا ملتا نہیں بحث کے اندر فلسفی کو خدا ملتا نہیں دور کو سل جا رہا ہے اور سرہ ملتا نہیں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے ان برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی گئی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمام چیزیں بنائی ہیں ان کا مقصد کیا ہے ان کا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر ہوتا ہے تو آج کا یہ جو موضوع ہے جس پر نائن جونئر نے بھی ڈیبیٹس کر چکے ہیں ایٹ کی بھی ہوئی ہے اور اب ہم نائن سینئر کی طرف آ رہے ہیں تو ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ دنیا میں جو چیزیں موجود ہیں جو نظریات موجود ہیں جو چیزیں وجود میں آئی ہیں ان کے کردار منفی ہے مصبت ہے یہ کیسے استعمال ہو رہی ہیں ان کو کیسے استعمال ہونا چاہیے تو بحث کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کو ڈیگریٹ کرنا یا ایک نظریہ کی بڑھوتری ہے اور دوسرے کی کمی ہے بلکہ اس کا مقصد جو ہے نا وہ ایک ہیلڈی ڈیبیٹ ہے جس کے ذریعے ایک جو سائیڈ ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے استعمالات جو ہیں یا یہ جو میرا نظریہ ہے یہ جو میرا نکتہ نظر ہے یا جو میری یہ سوچ ہے یہ حاوی ہے اور یہ جو ہے فوقیت رکھتی ہے اور دوسری سائیڈ بھی اپنے دلائل کے ذریعے ثابت کرتی ہے کہ نہیں ہمارا جو نظریہ ہے ہماری جو سوچ ہے ہماری جو فکر ہے وہ آپ کی سوچ سے آپ کی فکر سے آپ کے نظریات سے آپ کے دلائل سے کم نہیں ہے تو آج نائن سینئر کا جو ٹاپک ہے ڈیبیٹ کے لیے وہ ہے کہ کامیابی جو ہے کامیابی کا درومدار کیا نظریہ پر ہے یا عمل پر ہے تو نظریہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نظریہ پر بات کرنے کے لیے نظریہ پر دلائل دینے کے لیے میری دائیں طرف موجود ہیں آمد حسن اور اس کے بعد فواد احمد اور منیر حجازی جبکہ میری بائیں طرف عمل کے نکتہ نظر کی حمایت کرنے کے لیے موجود ہیں ساد عالم بلال اسماعیل اور آمد رضا تو اس گفتگو کا اس بحث کا آغاز کرنے کے لیے میں اپنی دائیں طرف سے مہمان آمد حسن کو بلاؤں گا کہ وہ اس بحث کا اس ڈیبیٹ کا آغاز کریں جناب آمد حسن السلام علیکم آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ نظریہ کیا ہوتا ہے کیا کوئی چیز نظریہ کے بغیر وجود میں آ سکتی ہے نظریہ کا مطلب ہوتا ہے سوچ کوئی چیز بھی نظریہ کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی میں نہیں مانتا کہ کوئی چیز نظریہ کے بغیر وجود میں آئے یہ پاکستان یہ آپ کا اور یہ میرا پاکستان جس کو ہم قائد اور اقبال کا پاکستان کہتے ہیں کیا یہ ہمیں ایسے ہی ہاتھ میں تھما دیا گیا نہیں جناب اس کے پیچھے قائد اور اقبال اور کئی مسلمانوں کی سوچ اور نظریہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ جو کرسی جس پر آپ آرام و سکون سے بیٹھے ہیں کیا یہ ایسے ہی وجود میں آ گئی یہ مائک جس پر آپ تقریر کرتے ہیں کیا یہ ایسے ہی بن گیا نہیں جناب پہلے ذہن میں ایک نظریہ ایک سوچ پیدا ہوئی پھر یہ مائک یہ کیمرہ اور بہت سی اجازات بنی نظریہ کے بغیر کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی یہ کلم یہ کلم جس سے آپ لکھتے ہیں کیا یہ ایسے ہی بن گیا یہ کاغذ جس پر آپ لکھتے ہیں کیا یہ ایسے ہی بن گیا نہیں جناب پہلے انسان کی ذہن میں کاغذ بنانے کی سوچ پیدا ہوئی ایک جذبہ پیدا ہوا پھر انسان نے کاغذ کو بنا دیا یہ کار جس پر آپ سفر کرتے ہیں جو پہلے سفر گھنٹوں اور مہینوں میں ہوا کرتا تھا آپ وہ منٹوں اور گھنٹوں میں تیہ ہو جاتا ہے کیا یہ ایسے ہوت تیہ ہو جاتا ہے نہیں جناب اس کے پیچھے نظریہ کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جب انسان کی ذہن میں ایک نظریہ ایک سوچ پیدا نہیں ہوگی تو وہ کسی کام پر عمل کیسے کر سکتا ہے ایک جانب وہ شخص جو گھر میں بیٹھ کر آرام اور سکون سے لیپ ٹاپ پر کام کر رہا ہے اور دن میں ستہ اسی ہزار کما رہا ہے اور دوسری جانب ایک مزدور جو صبح گھر سے نکلتا ہے اور میند مزدوری کر کے شام کو گھر واپس آتا ہے اس کو دن میں صرف سات سو یا آٹھ سو روپے دی جاتے ہیں کیونکہ اس کے ذہن میں کوئی سوچ نہیں تھا کہ میں اپنے کام کو آسان بناوں اور زیادہ سے زیادہ روزی کماؤں وہ شخص جو آرام سے گھر میں لیفٹاپ پر کام کر ساتر ایسی ہزار روپے کما رہا ہے اس کے ذہن میں پہلے ایک سوچ پیدا ہوئی کہ میں کیسے اپنے کام کو آسان بنا سکتا ہوں جسے میں اپنی روزی کو بڑھا سکتا ہوں میں نہیں مانتا جناب کہ اگر انسان کی ذہن میں کوئی نظریہ نہ ہو اور وہ اس پر عمل کر رہا ہو اگر عمل کرنا ہے تو پہلے ذہن میں ایک نظریہ ہونا بہت ضروری ہے یہ جو قوم وجود میں آئی یہ جو پاکستان وجود میں آیا قائد کا پاکستان وجود میں آیا یہ کیا ایسی وجود میں آگیا نہیں جناب قوم وجود میں خالی عمل سے نہیں آتی بلکہ اس کے پیچھے ایک نظریہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے شکریہ نحمد ونسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر علی وقار آج کی میری تقریر کا موضوع بے والا انسان کی عزت و ذلت کا دار و مدار اس کے فکر و کردار پر ہے بلکہ عمل ہی وہ چیز ہے جس کی اچھائی سے جنت کی راحت اور برائی سے دوزر کی سخت مولت ہے دراصل یہ مصرح شاعر مشرق علام محمد اقبال کا ہے جبکہ پورا شعر یہ ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بی جہنم بی عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بی جہنم بی اقا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری صدری علی وقات اس کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ ایک ایک انسان ہر فطری طور پر نہ نوری ہے نہ ناری ہے بلکہ اپنے عمل وافحال کی وجہ سے جنت دوزہ کا مقام بناتا ہے یعنی اللہ تعالی نے ہر انسان کو نیک و پاک فرما اور خود اسے حق و باطل میں تمیز سکھا دی اب اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل کی وجہ سے خیر کا حامل بنتا ہے جو شر کو ممن ما بناتا اتنا نہ اپنی جوٹ سے باہر نکل کے چل دنیا ہے چل چلاو کا راستہ سنبھل کے چل کم ظرف پر غروض ذرا اپنا ظرف دیکھ مانے جوش حمد عبل کے چل پھر آنکھیں بھی تو دی ہیں کلس دیکھ کر قدم اٹھا کہتا ہے کون تجھ کو چل چل سنبھل کے جو دین اسلام کا ارشاد ہے کیونکہ عمل و کردار مسلمان کی شان نہیں بلکہ مسلمان کی پیچان ہے قرآن اور صحاب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جگہ جگہ عمل کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا ہے اور بے عملی کو سخت نشان دی اور تنقید کا نشانہ بنایا ہے مسلمان تو کیا ایک عام انسان بھی عمل کا بغیر حیثیت نہیں رکھتا عمل کرنے والا شخص ایک باقاعدہ انسان نہیں بلکہ اللہ انسان کے مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے جناب والا یہ صرف عمل ہے جو ایک درجہ اور مقام دیتا ہے اور مرسم انسان کو منتاز بناتا ہے گویا عمل اور میند سے پتھر کو گور بیٹ کو شجر اور خطرے کو زریعہ بناتا ہے میرے عزیز دوستوں اور حسازہ کرم جو عمل سے گریزہ کرتے ہیں اور غفلت کی نیل سو جاتے ہیں اور کائلی کو اختیار کرتے ہیں وہ یقین نامراد اور نا مقام انسان ہیں کیونکہ دنیا اس قدر تیز ہے کہ رکنے والی اس کی تاب نہیں سنبھال سکتے چلنے والے نکل گئے ہیں جو تیرے ذرہ را کو چلتے تھے اب ذرہ گھور کیجئے نماز روزہ زکاة اور حج اور حقوق لباد بھی سراب ہے کیونکہ انسانوں کی مداد مریضوں کی سجائی کمزور کی حوصل آوزائی وغیرہ سب کٹھانوں کے حصے ہیں ایک جگہ شاعر بہت اچھے طریقے سے فرماتا ہے وہی ہے صاحب امروز جس نے اپنی حمد سے زمانے کے سمندر سے نکالا گوہر فردہ کو صدر علی وقار جو قوم جدود کا شکار وہ نہ صرف اپنے رب سے بکار رہتی ہیں بلکہ ظلت وخوا رہتی ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدل دی جناب والا حضور اکرم صلی اللہ علیہ 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 سلم کا ارشاد ہے علم بغیر عمل کے اور عمل بغیر علم کے دباع ہے عزد ابو مجید میں بھی ایسی آیات ملتی ہیں جو عمل کے ذریعے جنت کا راست دیتی ہیں اچھے عمل کی جنت میں لے جاتے ہیں اور یہاں پر علام اقبال بھی درست فرماتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نا نوری ہے آج ہم ایک عہد کرتے ہیں کہ بے عملی کی زندگی کو چھوڑ کر عملی طور پر کچھ کر دکھاتے ہیں یہ گھڑی میشر ہے اور تو عرصہ میشر ہے پیش یار غافل اگر کوئی عمل ہے دفتہ میشر ہے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب اساد زکرام اور میرے پیارے میرا موضوع سخن ہے کہ نظریہ ہی عمل کی اساس ہے میں اپنے مہترم دوست کو ابتدا ہی میں بتا دوں کہ نظریہ کے بغیر کوئی بھی عمل کرنا صرف اور صرف ٹامک ٹوئی مار نا ہے کیونکہ یہ بات کیونکہ یہ بات ازر من شمس ہے کہ جس امارت کی بنیاد ٹیڑی رکھی جائے وہ امارت چاہے آسوان کی بلندیوں کو ہی چھولے وہ امارت ٹیڑی کی ٹیڑی ہی رہتی ہے اور اس کو زمین بوس کرنے کے رئیے صرف اور صرف ایک جھٹکہ ہی کافی ہوتا ہے اور پیارے دوستوں آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نظریہ ہی عمل کی بنیاد ہے اگر نظریہ ہی نہ ہو تو بے شک کعبے کا تواف کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کا تواف کرنا ان کے مو پر مار دیا جائے گا اور پیارے دوستوں ان کا تواف کرنا ان کے مو پر مارے جائے گا اب میں اپنے محترم دوست سے پوچھوں گا کہ یہ تواف اس لیے ان کے مو پر مارا گیا کہ ان کے پاس ان کا عمل تو تھا لیکن ان کا نظریہ نہیں تھا اگر ان کا نظریہ ہوتا تو یہ عمل تو کافی عظیم تھا اور پیارے دوستوں جب نظریہ کے حامل لوگ آئے جنہوں نے کعبے کا تواف کیا تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بندوں تم نے میری رضا کے لئے میرے گھر کا تواف کیا اب تم اگر میرے گھر میں ایک نماز پڑھوگے تو میں تمہیں ایک لاکھ نمازوں کا سواب دوں گا اور کا صحابہ اکرام نبیوں کے سردار کے سات اس طرح موجود ہے کہ جیسے چاند کے گرد حالہ شما کے گرد پروانے انہیں اپنے عمل پر غرور نہیں تھا بلکہ وہ صرف اپنے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کے ساتھ نظریہ محبت پہ ان کا نظریہ محبت تھا تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مجلس میں ایک صحابی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے کئی بڑے بڑے عامال کیے میں نے چھوٹی بچیوں کو زندہ درگور ہونے سے بچایا تو کیا مجھے اس کا کوئی فائدہ ملے گا تو پیارے دوستو سنیے گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا نہیں تمہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا کیوں فرمایا کیونکہ اس وقت اس شخص کا کوئی نظریہ ضرور فائدہ ملے گا اور پیارے دوستو اس لیے کہتا ہوں کہ ہر عمل کی بنیاد نظریہ ہوتی ہے شکریہ نحمدہو ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآل لیس لیل انسان اللہ ما سعا وآل نسا یه صوف جرا سم یجزاه الجزال اوف صدق اللہ العظیم نعمی کوئی بغیر مشکت کے نہیں ہوا آمی کوئی بغیر مشکت کے نہیں ہوا سو بار جب اکی کھٹا تو نگین ہوا دیکھئے ایک انسانی فائدہ اٹھانے والا عمل ہزار تقریروں سے بہتر ہے آج کا میرا موضوع ہے عمل آج کی ہماری جو بیٹ ہے وہ ایک طرف سوچ ہے اور اگلی طرف عمل ہے تو میں آپ کو عمل کے بارے میں بتاؤں گا میں اپنا آغاز صحابہ اکرام کی زندگیوں سے شروع کروں گا صحابہ اکرام نے کہا اے لوگوں اپنے قول اپنے فیل اپنے عمل اپنے کردار اپنی نمازیں اپنا اٹھنا اپنا بیٹھنا اپنا چلنا پھرنا الغرز زندگی کے ہر چیز اپنی نبی کی طرح بناو دیکھئے قرآن پاک میں ہے ان اللہزین آمن آپ صرف میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ قرآن کریم میں سے کوئی ایک قائد عبد کر دیں جس میں یہ صرف ہے اللہ نے آگے کہا ان اللہ ساتھ عمل ہونا لازمی ہے دیکھئے صحابہ کرام کو صحابہ کرام کو ایک لاکھ نماز و کاجر ملا وہ کیوں ملا انہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے آگے خردی تھی تو اس لئے ان کو ایک لاکھ نماز و کا بھی ملا آئیے آج میں آپ کو اقلی قلیل دیتا ہوں عمل کے لحاظ سے اللہ کے پاس اس وقت بھی ہزار لاکھ فرشتے ہوں گے لیکن اللہ نے ہمارے اندر اپنا پیارا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 بھیجا وہ کیوں بھیجا انہوں نے اپنے عمل کر کے عمل کر کے انسانیت کو دکھایا کہ عمل ہے اگر آپ صلی اللہ نہ کرتے صرف عواج دیتے تو کیا لوگ تبدیل ہوتے آپ عملی قرآن تھے اور عملی کردار تھے آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ معاشرے میں عبدیلی دانا چاہتے ہیں تو آپ عمل کریں لوگ آپ کے عملوں کو دیکھ تبدیل ہوگے دیکھیں اگر کوئی والد اپنی اولاد کو خیتہ ہے کہ تم ایسا میں اپنی تقریر کا اختیام شیر پہ کرتا ہوں تجھے آباز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی تجھے آباز سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی ہے تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستوں السلام علیکم جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کے ڈیبیٹ کا ٹاپک ہے کہ کامیابی کا دار و مدار نظریہ پر ہے یا عمل پر ہے تو میں نظریہ کا دفاع کروں گا لیکن تقریر کو شروع کرنے سے پہلے حاویس سادالم صاحب کی پیش خدمت ایک شیر کہنا چاہوں گا بہت سنی ہے میں نے آپ کی تقریر مولانا بہت سنی ہے میں نے آپ کی تقریر مولانا فقط بدلی نہیں اب تک میری تقدیر مولانا آپ آتے ہیں نظریہ کی طرف نظریہ ایک خاص سوچ ہوتی ہے جو آپ کسی مقصد کے حصول کے لیے آپ کے ذین میں ابرتی اور اس سے آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں آپ نظریہ کو دوسرے الفاظوں میں سوچ بھی کہہ سکتے ہیں آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کامیاب انسان کبھی ریالزم پر نہیں بلکہ آئیڈیالزم پر بلیف کرتا ہے وہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے اور پھر کامیاب انسان بنتا ہے وہ زمینی حقائق کو نہیں دیکھتا کا دفاع کر رہے ہیں تو میں نے یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمل سے انسان کامیاب ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ عمل کریں گے جب آپ کے پاس سوچ نہیں ہوگی پہلے ذین میں ایک سوچ آتی ہے عمل تو ہوتا ہی بعد میں ایسی ہوای عمل قوموں نے نظریہ کی بنیاد پر اپنے آپ کو عظیم قوم بنایا یہی نظریہ تھا جس کی بنیاد پر مسلمان آنے برے صغیر نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ دیا اور پاکستان وجود میں آیا یہ نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے علیدہ ہوا یہ نظریہ ہی تھا جس کی بنیاد پر دیوار برلین گر گئی ایس جرمنی اور ویس جرمنی مل کر ایک نئی مملکت جرمنی کے نام سے وجود میں آیا یہ نظریہ ہی تھا جس کی بنیاد پر سوویت روس ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا یہ نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے شمالی اور جنوبی ویتنام مل گئے یہ نظریہ ہی تھا جس کی بنیاد پر کوریا شمالی اور جنوبی کوریا میں تقسیم ہو گیا اب آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں آپ نے اپنی منزل کو پانا ہے لیکن ہر طرف اندھیرہ ہے آپ جا رہے ہیں راستے میں ہر طرف اندھیرہ ہے تو آپ اندھیرے میں کو روشن کرنے کے لیے آپ کو ایک خاص سوچ کی ضرورت ہے تو میں تقریر کے اختتام اس شیئر پر کرنا چاہوں گا جو بات سوچتا ہوں وہی ہونے لگتی ہے زمانہ جڑا ہوا ہے میرے گمان سے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سخن ہے کہ کامیابی کا دار بھائی فواد کے لیے ایک شیئر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے اپنی قسمت بدل نہیں ہے خدا پہ انحصار کرو دوسروں کی بات پہ کیوں انحصار کرتے ہو اپنی تک قسمت بدلی ہے اپنے عمال اچھے کرو دوسروں کی بات پر کیوں انحصار کرتے ہو دوسروں کی بات پر کیوں انحصار کرتے ہو دو قومی نظریہ ایک خیال تھا کہ انگریز کی اتنی طاقتور قیادت میں جبکہ ہندو بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے مسلمان الگ قوم ہیں وہ انگریز قیادت میں اپنی جد و جہود کے ساتھ اس کو تعبیر نہ بخشی تو اس سے پہلے دو قومی نظریہ صرف ایک خیالی پلاو تھا شاید اسی کے لئے علام اقبال نے کہا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری دوسری بات میرے بھائی منیر کہہ رہے تھے کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو ایک لاکھ نمازوں کا ثواب کیوں ملا وہ رات کے وقت اپنی حکومت میں گلیوں کے چکر لگایا کرتے تھے اپنی گردنیں کٹواتے تھے اپنے سینوں پر خنجر چلاتے تھے اپنے آپ کو گرم لیکن مثال بننا سب سے مشکل کام ہے اپنے عمال کو بلند کریے تاکہ خدا آپ سے ہر وقت پوچھے کہ میرے بندے تو بتا تیری رضا کیا ہے تو بتا تیری رضا کیا ہے بیارے دوستو انسان پیدائشی طور پر جو کچھ بھی ہے جتنا کچھ بھی ہے اور جیسا کچھ بھی ہے وہ سب اس کے عمال سے ظاہر ہوتا ہے اگر اچھے عمال کرے گا تو کامیابی کی صورت میں سلا ملے گا اور اگر برے عمال کرے گا تو ناکامی کی صورت میں سلا ملے گا میرے دوستو حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے سب سے اکل مند اور وہ شخص ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے اور سب سے بے وکوف وہ شخص ہے جو ہوائے نفس میں زندگی گزارے اور پھر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اپنی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت پر رکھے طرف کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی امید مجھ پر برسے گی اللہ تعالیٰ کی امید بہت وسیع ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ جب احکامات نازل کرتا ہے تو ان کے نزدیک نہیں جاتا میرے دوستوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے اسلام سے پہلے عورت کو بچیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ کوئی سلوک نہیں تھا کیا کوئی اس وقت سوچ پیدا کر سکتا تھا کہ پورے معاشرے کو اس قدر بدل دیا جائے گا کہ مسلمان پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گے اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اپنے آمال سے لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا اپنے آمال سے لوگوں کے طریقوں کو بدل دیا اپنے آمال سے لوگوں کے یقینوں کو بدل دیا اور اپنے آمال سے پورے لوگوں کی زندگی ہی بدل ڈالی تو اس لیے کہتا ہوں کہ گر کوشش سے تمہاری ہو گر کوشش سے تمہاری ہو تو جیت کیسے تمہاری ہو تب کچھ بھی نہیں ناممکن ساحل تب کچھ بھی نہیں ناممکن ساحل جب صیف اللہ دو دھاری ہو